عبا کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا عمر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن لوگ ہیں اور اے پیغمبر مومنوں کو بحیست کی خوشخبری سنا دو پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرق اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابتدار ہی ہوں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے